میں بہت بڑا بزرگ ہے مسئلہ حل ہو جائے گا ہم نے کہا میں بہت بڑا بزرگ ہوں مسئلہ حل ہو جائے گا کسپت ہوتی ہے میں کس کے مقابلہ نہیں کرتا ہوں لیکن کہنے کو کہتا ہوں اللہ کی نعمت کی وجہ سے سارے دنیا کے پیروں کو لے آپ میرا مقابلہ کریں چل سارے دنیا کے پیروں وہ بھی سب کچھ سکھاتے ہیں میں بھی سکھاتا ہوں لیکن جو سبق میرے پاس ہے ان کے پاس نہیں ہے ان کے پاس الفاظ ہیں ہمارے پاس حقیقت ہے اللہ الفاظ نہیں ہے الفاظ تو سب کے پاس ہوتے ہیں میں بزرگی واسے تنی آیا ہوں یہاں کہ زمین آسمان میں ایک ہی حصی ہے جو خدا نے بنائی ہے بزرگ بادت خدا تو ہی بزرگ حضرت محمد نصر دوسروں کی بزرگتی بتفائل ان کے ہے حقیقتا ان کے لئے حقیقتا کسی کے لئے نہیں ہے حقیقتا کہتے بالحقیقت حضرت محمد نصر پہ صلی اللہ دوسرے ان کے تفائلتے ہیں و اولیاء ہوں انبیاء ہوں کوئی بھی ہوں اور جو خصوصیت ان کو احصر ہے خدا سے نور الزاتی صلی اللہ علیہ وسلم سورة انسان نوری ازدان صلی اللہ علیہ وسلم و نا آل نا صاحب کسی کو حاصل نہیں انفرادی طور سے جز وجود پاک رب العالمی اللہ تعالی نے اپنے نور سے اپنی ذاتی نور سے ایک مٹھی بھری ہے کہا کونی محمدن اے نور تو محمد بن اللہ کے نور سے بنے ہوئی ہو لیکن سورت بشر میں آئے خبردار نہ کہنا بشر اپنے جیسا نور حق جلو انم آتے مجھے معلوم نہ تھا شکل انسانی میں چھپے تھے مجھے معلوم نہ تھا تم کو سکھانے کے لئے بشری لباس پہنا انہوں نے اس کی وضاحت پہلے میں نے کی ہوئی ہے اسے یہ کہتا ہوں سب کام بنے اور آقا جی کی بات پر شک نہیں کرنا چاہیے ہاں وظیفے پورے کیے بس صلی اللہ علیہ وسلم چوبی گھنٹ ہے ایک صحابیوں قصد درور کا کہا اس نے قبول کیا کہا تک فهم جو چاہے گا تیری مردی کے کام ہو جائیں گے جو بھی تو تیری مردی ہوگی آقا کی بات پر شک ہونا چاہیے کہ اخفر و ضم اک انسان سے گنا ہوتے خدا معافی میں رکھے گا چوبی گھنٹ ہے یہ پڑتے رہو کوئی بڑے چلے کھٹنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک حدید کہا من اسرت علیہ حاجتو جس پر اس کا کام مشکل ہو جائے فَلْيُقْسِرْ عَلَيَّ بِسْسَلَا اور زیادہ درود پر اس کا مسئلہ حد ہو جائے گا بہت درود میں پر پڑھنا نبی جی فرماتے ہیں تُم فِلْحَمُونَ مَلْغُونَ دُخْ رنجوں کو دور کرتا ہے تو کسر و رضاق جدک کسر سے آتا ہے تو کسر و رضاق بس یہ پکا لو نبی پر تو اطبار کرو کلمہ پڑا ہو وہ ادھر بھی تمہارا رکھینا ہے چومی دیکھنٹے پاگل کی طرح ایسے پاگل ہو جائے نمازوں بھی بھول کے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع ہو مزہ آ جائے لیکن قسمت ہوتی ہے ضرور سب پڑھتے ہیں لیکن محبت میں مختلف ہوتے ہیں الناس یتفاواتون فی محبت لوگ میری محبت میں درجات ہیں کس کو زیادہ ہے کس کو کم ہے کسی کو ایسے جذبہ آ گیا بس پھر ویسے کا ویسا آپ نے کہا میں چاہوں تو پہاڑ سودا ہو جائے بتاؤں صلی اللہ علیہ وسلم ناممکن کو ممکن کریں صلی اللہ علیہ وسلم ناممکن کو ممکن کریں اور کیا ہے پہر بہت سے موجدات بتائیں ایک موجدے کو سوچے ہی کافی ہے جھو پاتے تھی بادل خود ساتھ آ جاتا تو کہیں ہوا ایسا ہے یہ ہو سکتا بادل خود ساتھ ساتھ جاتا تھا ماشاءاللہ امتیازی عزت ہے ان کو مخلوق کے درمیان بیٹھتے تھے آپ کا عطاق درمیانہ تھا لیکن سب سے اوچھے نظر آتا تھے صلی اللہ علیہ وسلم مکھی آپ کو جسم پہ نہیں بیٹھتی تھی آپ کو جمعی نہیں آتی تھی بیٹھتے تھے بیٹھتے تھے موسیقی